ہیلو فینڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم ای وی جی انٹی وائز کا ایک ٹیسٹ این ریویو کریں گے آئی فون میں کہ ہم اسے کس طرح سے کسی بھی آئی فون میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی آئی فون ہو 11, 12, 13 یا 14 آپ اس میں ای وی جی انٹی وائز کا فری ورزن یوز کر سکتے ہیں تو جنہیں دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی سیمپل ہے اس کے لیے آپ نے پلی سٹور اوپن کرنا ہے سوری ایپ سور اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے سرچ بار میں سیمپل ای وی جی سرچ کرنا ہے ای وی جی سرچ کرنے کے بعد یہاں پر موبائل ای وی جی موبائل سیکیورٹی آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے یہاں سے ای وی جی ایپ کو اپنے آئی فون میں انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر اوپن بٹن آئے گا آپ یہاں سے ڈرک ایسے اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہاں پر، کسٹ آٹی پر پسٹ کرنا ہے으로یوں کریں گے آپ یا پر سکپ کر سکتے ہیں سکپ کرنے کے بعد آپ نے یا پر کنٹنیو کرنا ہے کنٹنیو کرنے کے بعد یہاں پر آپ allow کرنا ہے کنٹنیو کرنے کے بعد یہاں پر آپ اس کی مرضی آپ کرنا چاہتے ہیں 키نٹنیو کرنے کے بعد سب سے اوپر رن سمارٹ سکین ہے آپ یہاں سے اپنا آئی فون سکین کر سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویب پروٹیکشن ہے یہاں پر آپ اس کو بھی یہاں سے آن کر سکتے ہیں اس سے نیچے براوز اینڈ شوپ سیکیورلی ہے یہ اپ گریٹ کا کہہ رہا ہے اس لیے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں سیکیور یور اون لین اکاؤنٹ ہے ای میل اکاؤنٹس ہے اور اس کے بعد آپ نے فوٹو گارہ کو بھی ہائیڈ کر سکتے ہیں سب سے بہلے ہم اپنے آئی فون کو یہاں پر سکین کر سکین کر دیتے ہیں جیسے سکین کریں گے تو یہاں پر قوی کھلی 15 to 30 سیکنڈ میں آپ کا جو آئی فون سکین ہو جائے گا اس کے بعد نیچے ویب پروٹیکشن ہے ہم اسے آن کر لیتے ہیں آپ نے نیس کرنا ہے اگین نیس کرنے کے بعد انیبل کریں گے الاو کریں گے تو یہاں پر آپ کی جو ویب پروٹیکشن ہے وہ یہاں پر انیبل ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انیبل ہو چکی ہے اس سے نیچے ہم جائیں تو یہاں پر آپ اپنا ای میل ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر نس کریں گے نس کرنے کے بعد یہاں پر ای میل دیں گے تو یہاں پر آپ اپنے ای میل اکاؤنٹ فغیرہ کو بھی سکیور کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ پرائیویٹ فوٹو فغیرہ کو یہاں پر ہائیڈ کر سکتے ہیں ایڈ فوٹو میں جا کر یہاں پر آپ نس کریں گے نیس کرنے کے بعد یہاں پر اس کو enable photo wallet کو آپ یہاں سے enable کر دیں گے تو یہاں پر آپ اپنے private photos وغیرہ کو بھی hide کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر اس کی کوئی setting گارہ دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ setting کے اوپر کلک کر کے یہاں پر آپ setting open کریں setting open کرنے کے بعد یہاں پر سب سے اوپر وہی option ہے enable photo wallet اگر آپ یہاں سے enable کرنا جاتے ہیں تو آپ یہاں پر یہاں سے بھی اس کو enable کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کوئی بھی ایک 4 digit pin create کریں جیسے کہ میں یہاں پر ایک pin دے جاتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پر اپنا اپنی photos وغیرہ کا ایک wallet نہ سکتے ہیں اور اس سے یہاں پر private photos go score کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر data setting ہے آپ یہاں پر data setting کو بھی اپنی مرضی سے enable اور disable کر سکتے ہیں میں دوبارہ home page پر جاؤں گا تو یہاں پر جو issue کا رہا ہے جو آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ یہاں سے ignore کر سکتے ہیں یا open guide میں جا کر ان کی guide بھی لے سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر اس کو ignore کرتا ہوں ignore کرنے کے بعد یہاں پر آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جو free option آپ کو دیئے گئے ہیں وہ آپ انہیں use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر اپنا account create کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا account بنا ہوا ہے تو آپ یہاں پر sign will کر سکتے ہیں نہیں تو آپ create account میں جا کر AVG anti-virus میں اپنا account create کر سکتے ہیں اگر buy کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس account کے ذریعے اس کا جو paid version ہے وہ buy کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے AVG anti-virus کو iphone میں use کر سکتے ہیں جو بس کے free version ہے انہیں بہت آسان طریقے سے thanks for watching this video